السلام علیکم دوستو آپ لوگ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جو نئے سٹارٹنگ میں پھر تمہیں کبھوتروں کے فیفروں میں پانی ہو جاتا ہے اندر جسے میں پانی ہو جاتا ہے اور کیوں ہوتا ہے اس کا میں علاج بھی بتاؤں گا آپ لوگوں کو اور اس کی چیک کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا کس طریقے سے پتا چلے گا کہ کبھوتروں کے فیفروں میں پانی ہو گیا ہے تو دوستو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور ہمارے جو نئے دوستے ان کو ویلکم کرتے ہیں اور پرانے دوستوں کو شکریادہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ واش ٹیم کرتے ہو اور کافی سارے دوستو کل میں نے ویڈیو بنائی تھی پانی کی تو دوستو نے پوچھا تھا بھائی وہ جو ویڈیو ہے پانی اُبالنا ہے یا پانی ایسے رکھنے دوستو واش ٹیم پورا کرو گے مکمل ویڈیو دیکھو گے ویڈیو کو بھگا دھڑا نہیں کرو گے تو ویڈیو کا پتہ چل جائے گا ہم لوگ محنت کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لئے اور وہ آپ لوگ صرف چیزیں نوٹ کر کے بند کر دے ہوگے پھر بعد میں وات ساپ پہ تینک کرو گے یہ پسانہ ہے یا کیا کرنے تو ویڈیو بنانے کا کیا مقصد ہے ویڈیو تو آپ لوگوں کے لئے ہے نا تو دوستو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو دوستو ہم کبوتر جب اسٹارٹنگ میں بہر نکالتے ہیں جلاب شلاب کیا کبوتروں کو بہر نکالا تو کبوتر ہمارے آٹھ نام دس دن ہم کبوتروں کو بغیر پلٹائے کبوتروں کو چھوڑ دیتے ہیں خوشک چھوڑ دیتے ہیں کہ کبوتر روڑ لگا ہے اپنے چربی اتھا رہے ہیں کندوں کی تو اس کے باوجود جب کبوتر ہم پر خوشک اڑا رہے ہوتے ہیں ہم کو تو یہ پتہ ہے کہ کبوتروں کے چربی جو ہے اتھا رہی ہے کبوتروں کے پھرپڑوں میں پانی نہیں ہوگا مگر جو دوست رات کو برتن پانی والا نہیں اٹھا تھے کھڑے میں رکھا ہوا ہوتا ہے صبح کو کبوتروں نے پانی پی لیا تو وہ پانی جو صبح کو پی جائیں گے کبوتر وہ کبوتروں کے پھرپڑوں میں چلا جائے گا اور دوسری بات جو کبوتر اڑ کے اترے گا فوراں کبوتروں کو کاری گری شروع کر دیتے ہیں کافی سارے دوست ہمارے شمکین حضرات تو فوراں پانی پیلانے سے وہ پانی بھی کبوتروں کے پھرپڑوں میں چلا جاتا ہے تو بات کرنے کے مقصد یہ ہے کہ کبوتر جب آپ لوگ اسٹارٹنگ میں اڑا ہو تو کبوتروں کو رات کو آپ لوگ برتن اٹھا دیا کرو پانی کا ہو سکتے جتنا جب آپ لوگ کچھی فرتن لے رہے ہو تو اس میں آپ لوگ انہوں نے رہشام کو دانا بھی تھوڑا کم دینا ہے کبوتروں کو اور پانی جو پی سکے وہ پیلائیں زیادہ اور دوز رات کو نلکی سے یا سرنج کے ساتھ پانی نہ دیں کبوتروں کو اس کے بعد کبوتر جب اڑ کے اترے آپ لوگوں کا تو کبوتر کو کم سے کم بیس میٹ آپ دھوپ میں رہنے لیں اس کے بعد اٹھائیں اور ہلکی سادے پانی کی نوکنے لگوائیں اس سے پھر آپ لوگوں کو فیفڑوں میں پانی رہے ہو گا ابھی کبوتروں کو فیفڑوں میں پانی ہو بھی گیا تو کبوتر ہمارے اچھے تھے کبوتر پرواز کم کر جائیں گے آپ لوگ بولے کہ کبوتر خراب ہو گئے کبوتر ہمارے یہ مزے کے نہیں ہے مگر کبوتر اچھے ہوتے ہیں کبوتروں کے فیفڑوں میں جیسے پانی چلا جاتا ہے ادھر اندر یہ بہر ہڈی کو نہیں نظر آ رہا ہوتا ہے اندر پانی ہوتا ہے تو اس میں جو ہے کبوتر ہمارے پرواز کم کر جاتے ہیں بالکل نہیں اڑتے ہیں بالکل ہی نہیں اڑتے ہیں تھاپیاں مار کے بیٹھ جاتے ہیں تو ہم لوگ بولتے ہیں ایک خراب ہے پھر ہم لوگ بولتے ہیں ان کو گرم کریں تھوڑا سا یا ان کو کوئی خیل پانی لگائیں پھر ہم لوگ بولتے ہیں یہ سے نہیں ہوتا تو دوستو چیک کرنے کا طریقہ جب بھی پانی ہو جائے تو آپ لوگ انہیں یہ گوشت ہے یہ بیچ والی ہڈی ہے یہ دیکھیں آپ یہ ہڈی اور گوشت کے بیچ میں ادھر تھوڑا سا کبوتر کو اس سے زور دیں گے پورٹ کے آگے ایسے تھوڑا سا ہلکا جیسے کہ یہ محسوس کر آئے گا کہ کبوتر آواز کرے تو آپ لوگوں کو کبوتر جیسے کبوتر آواز کرے تو آپ لوگ سنجھیں اس کے ہوتر کے پورٹ میں ادھر پھرفڑوں میں پانی ہے جیسے تھوڑا تھوڑا آواز کرے تو ایسے زور دینے سے آواز کرے تو تھوڑا سا ایسے زور دینے گوشt کے پھرفڑوں میں پانی ہتا ہے دوستو ا entire ہeros کے پانی اتارنے کا بھی طریقہ آسان ہے آپ لوگ ایسے آپ لوگ 2-3 قسم میں پانی اتارنے کا پھرفڑوں کا پانی ایک تو ہے یہ ڈیک سا میتھی سول جو وائٹ کلر کا کیپسول ہوتا ہے چھوٹا سا آدھا وہ دے دیں کہ بھوتر کو دس سیسی سادھے پانی کے ساتھ دے کے بھوتر کو دھوپ میں ایک دن بٹھا دیں دوسری دن وہ آدھا دے کے اڑھا دیں کہ بھوتر خوش ہو جائے گا پیپڑوں کا پانی ختم ہو جائے گا دوسرا طریقہ ہے اسی کیپسول کے ساتھ شہد جو ہے ایک سیسی شہد نیمکو سا چار سیسی پانی پانس سیسی ملا مکس کر کے یہ دے دیں صبح کو اڑا دیں انشاءاللہ اسے بھی صحیح ہو جائے گا تیسرا طریقہ ہے کہ یہ کالی زیری جو ہے کالی زیری کالی زیری اور خوشک ادرک یہ ایک بادام جتری خوشک ادرک آپ لوگ کریں اور ایک بادام جتری کالی زیری اس کو آپ ایک پانی میں پکائیں پکتا رہے پکتا رہے آپ اس پانی کو چکتے رہیں پانی کڑوا نہ ہو جائے آگ پہ پکائیں گے چولے پہ پکائیں گے کہ پانی کڑوا نہ ہو جائے پھر وہ آپ لوگ پانی اتار لیں تھنڈا ہو جائے پانی ساتھ جیسے کڑوا نہ ہو جائے یعنی کہ نارمال ہو تو پھر آپ لوگ پانی تھنڈا کر رہے ہیں نیم کو سا پانی وہ پندرہ پندرہ سی سی کبھوتروں کو دے کے ناگے والے دن بٹھا دیں دھوپ میں اچھی دھوپ لگوائیں کبھوتروں کو جتنا ہو سکے کبھوتر دھوپ میں رہے وہ پانی حضم کر جائیں اس کے بعد آپ اٹھائیں ادھر سے ایسے نہیں کہ فوراں پھر پانی دے دیں فوراں پھر پانی نہیں دینا کبھوتروں کو کبھوتروں کو بٹھا دینا ہے آپ لوگوں نے چھاؤں میں ریلیکس ہو جائیں کبھوتر تلخی ختم ہو جائے موں کھولے ہو جو بند کر جائیں بلکل فریش ہو جائیں پھر آپ ان کی نوکے لگوائیں پھر انشاءاللہ کبھی بھی وہ نہیں سو جائیں گے اور نہیں پانی کریں گے یہ کچھے کبھوتروں کو پانی دینے سے یا پلٹانے کی وجہ سے ہی کبھوتر ہمارے جو ہیں وہ پہپڑوں میں پانی کر جاتے ہیں تو یہ کالی زیری والا پانی آخری ہے بس اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہے باقی لمبی چوڑی باتیں ہم بنائیں بھئی یہ دو دو فلان دو ٹیپ دو دو سے کام جو ہے زیادہ بڑھ جاتا ہے یہ طریقہ کر کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کو مزہ آئے گا اور یہ پہپڑوں میں جو کا پانی کر جاتے ہیں ان کے لیے تو دوستو جو کال میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ پانی بھگو کے رکھ دے میں کافی سارے دوست پوچھ رہتے ہیں کیا وہ کمیٹ پہ کیونکہ وہ ویڈیو پوری نہیں دیکھتے ہیں اس وجہ سے ویڈیو مکمل دیکھیں کرو آپ لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے نا بندے یہ چیزیں سیکھنے کے لیے پتہ نہیں کتنے کتنے کشالے کرتے ہیں کتنے کتنے استادوں کے منتیں ترلے کرتے ہیں ہم لوگ بتا رہے ہیں پھر بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے لوگوں کو بول رہے ہیں یہ کیا تو وہ کیا ہے آپ لوگ استعمال کرو تو پھر پتہ چلے کیا فائدہ ہے اس کا تو انشاءاللہ ہم لوگوں کی خدمت کریں گے انشاءاللہ تو دعاوں میں یاد رکھیں اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں آگے دوستوں میں شیئر کریں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہے ہمارا بھی فائدہ ہے کہ ہماری ویڈیو دوست دیکھیں گے ان کے فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ جو نئے دوست ہیں تو چنل کو سبسکرائب کر دیا کریں اس سے یہ ہوگا کہ ہماری بھی ہم سلیف دے ہو جائے گی اور آپ لوگوں کا جو نئے ہم ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ لوگوں تک پہنچ جائے گی بے لیکن جو گھنٹی ہو دے گھنٹی کو بھی دبا دیا کریں کہ وہ ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچا ہے ہماری تو اسلام علیکم ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ